بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکچر نمت 3 کے ساتھ میٹرک کلاس میں ہم پھر حاضر ہیں اور اپنے پرانی لیکچر رو کنٹینیو کرتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بارے لیکچر ابن الفیسد کے بارے میں اور یاکوب الہندی کے بارے میں تفصیل سے پڑھا آجیں پڑھیں گے کہ ابو ریحان الگیرونی کون تھے انہوں نے کیا کیا کارنامیں انجام کیے ابو ریحان الگیرونی یہ تو پورا نام ہے معلوم کیے ہیں الگیرونی کے نام سے کتاب کارنامی مصروبی ان کی ایک بیٹریم قصنیق ہے جو انسائکلوپیڈیا آف ایسٹرونومی کہلاتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں انہوں نے پورا آہاتہ کیا ہے ایسٹرونومی کے حوالے سے ان کا جو کنٹیویشن ہے وہ ایسٹرولوجی ایسٹرولوجی کہتے ہیں جو ہماری کائنات کے اتنی بھی باڈیز اس وقت بکری نہیں ہیں اس کے آپس کے جو ریلیٹیو کامبینیشنز ہیں یا ریلیٹیو موشنز ہیں اس کو کہا جاتا ہے اسی طریقے سے جیوگرافی جیوگرافی میں ان کا ایک بہت بڑا کنٹیویشن ہے جیوگرافی زمین کے فیچرز کو کہا جاتا ہے کہ کون سی دنیا کے کون سے حصے میں کس طرح کی زمین پہ جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح سے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک جگہ آپ زمین میں دیکھتے ہیں تو گریبلز کے پتھر آپ کو نظر آتے ہیں گریبلز نظر آتا ہے لیکن دوسری جگہ آپ کو وہاں پر چکنی مٹی بھی نظر آتی ہے چنانچہ زمین کے جو فیچرز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سمندری ساحل جو ہوتا ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکستان بلکل مختلف ہوتا ہے تو یہ تمام یہ تمام چیزیں جیولوجی سے ہوتا لیا ہے اسی طرح جیولوجی جیولوجی بھی آئے ایک سبجک کے طور پہ ہے اس زمانے میں تو سائنس پورا ایک ہی ہوا کرتا تھا جب یہ اپنے ریسرچ کیا کر دیتے تو جیولوجی جو ہے وہ زمین کی ہسٹری کس طرح سے کوئی فیچرز کہاں سے پہنچتے ہیں یعنی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہیں ساحل سمندر پہ اگر وہاں پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان پہاڑوں میں آپ کو لیئرز نظر آتی ہیں یا کٹاو نظر آتا ہے تو وہ آن سے ایک ہزار سال پہلے ہسٹری تو ہمیں نہیں بتا لیکن ان فیچرز کے ذریعے سے ہم اس کی جیولوجی جان سکتے ہیں کیمسٹری پیالوجی اور آرکیالوجی اس پہ انہوں نے بہت زیادہ کام دیا کاسمالوجی جو کی یونیورس سے متعلق ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ عباد کیا اور اسی طریقے سے ایسٹرونومی میں نے آپ کو بتایا کہ ایسٹرونومی میں بھی ان کا بہت بڑا کام ہے ماتھمائٹکس اور فیلکس یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان تمام حضرات کی ایک خاص فیلڈ ہوا کرتی تھی اس لئے کہ ماتھمائٹکل آپریشن ماتھمائٹکل ریلیشنشپس تو سائنٹیفک فارمولاز یہ بہت نیسیسری چیز تھی تو ماتھمائٹکس کے جو فارمولے یا ماتھمائٹکس کے جو آپریشنز ہیں وہ ان کے ایک ٹاپک ہوا کرتا تھا تو ماتھم میں بھی اور فیلکس پہ بھی انہوں نے اچھا خاصا زخیرہ چھوڑا تھا آئین ہونوں کو ان کی کچھ اور چیزیں بتاتے ہیں الگیرونی محمود غزنوی کے زمانے کے ایلیون سینچری کی بات ہے اور محمود غزنوی نے الگیرونی کو اپنے دربار کا ایک حصہ بنایا ہوا تھا اور اس دربار میں علماء کرام اور دیگر بہت سارے جو یعنی علم کے جاننے والے تو وہ ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی موجود تھے تو کہاں یہ جاتا ہے کہ اس دربار میں دو ستارے ہوا کرتے تھے ایک الگیرونی اور ایک فردوسی بہرحال الگیرونی نے محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان کے بہت سارے دوریں کیے اور ان تمام دوروں میں انہوں نے اپنے علم کی پیاس کو بجھانے کیلئے وہاں کے لوگوں سے جو علم رکھتے تھے وہاں سے بہت سارے چیزیں تھی مثال کے طور پر وہاں کا فلسفہ ریاضی اور ہندوستان کا جو اپنا علم ہے جغرافیہ سکھا اور اس کے بدلے میں انہوں نے سائنس سکھائی عربی سکھائی اور یونانی زبان سکھائی تو کچھ لوگ کچھ دو یہ ان کی پیاس بجھانے کے ایک طریقہ بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے انہوں نے یہ علم حاصل کیا اور یعنی نہیں بلکہ یوں سمجھے کہ ایک سو سے زیادہ کتب بھی انہوں نے لکھی ہیں کتاب الہند کی ایک بہت معروف کتاب ہے جس میں ہندوستان کے سارے تجربات جو انہوں نے وہاں حاصل کی ہے اس کا کسکرہ کیا ہے انہوں نے اپنے کتاب الہند کی کتاب میں آخر میں کہیں جا کے انہوں نے اس بات کا بھی کسکرہ کیا ہے کہ انہوں نے دو چیزوں میں یعنی دو کتابوں کا ترجمہ کیا ہے جو کہ سنسکرپ میں سنسکرپ میں دیکھی گئی تھی ایک کنام تا سنکایا سنکایا یہ دونوں یہ ایک کتاب جو تھی یہ سنسکرپ میں دیکھی تھی اور اس میں جو اشیا ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں ان کی پیدائش کیسے پیدا ہوتی ہیں اور ان کی جو کائنس یعنی اقسام ہے وہ اس کے بارے میں یعنی اس میں ترجمہ کیا دوسری جو کتاب تھی وہ تھی پیتنجل پیتنجل یہ پیتنجل سنسکرپ میں تھی تو انہی کی زبان کا ایک لفظ ہے اور اس کا تعلق یہ تھا کہ جب رو جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ اس پر یہ کتاب تھی اچھا اس کے علاوہ کتابوں میں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ البیرونی نے پوری دنیا کے لائٹیچوڈ اور لونگیچوڈ کے بارے میں بھی ہمیں بتایا اس کا پورا سرکنفیرنس کیلکولیٹ کر کے ہمیں بتایا جو آج بھی تقریبا تقریبا تو تھوڑے سے کریکشن کے بعد وہ بلکل درست ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لائٹ کی سپیڈ ساونڈ کی سپیڈ سے زیادہ ہوتی ہے اور انہوں نے اس بات کبھی ہمیں تذکرہ کیا ہمارے سامنے یعنی ہمیں اس بات کبھی ان سے یہ ملتا ہے کہ بعد ایسے لاؤز ہیں یونیورسل لاؤز جو دنیا میں بھی اگزسٹ کرتے ہیں اور دنیا سے باہر نکل کے کائنات کی بساطوں میں بھی اگزسٹ کرتے ہیں تو کچھ ایسے لاؤز بھی انہوں نے ہمیں بتایا یہ وہ ستارے ہیں جنہوں نے عالم اسلام میں سائنس کی حوالے سے وہ قدریں ہمیں بھی ہیں جن کو ہم نہیں بھلا سکتے جن کو ہمارا جاننا ضروری ہے اور میری تمام لوگوں سے تمام بچوں سے یہ گزارش بھی ہے یہ دعوت بھی ہے کہ اپنے مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں جانیں ہماری سائنسدان صرف ڈاکٹر عبدالقلیل خان نہیں ہے ڈاکٹر سمرک نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے سائنسدان ہیں جنہوں نے آج سے پہلے انہوں نے مسلم دنیا کی بھی خدمت کی اور رہتی دنیا تک ان کی خدمات مانی جاتی رہتی یہاں تک کہ بہت سارے جو غیر مسلم سائنسدان ہیں اور موروخین ہیں انہوں نے اس پر بہت اچھے اچھے کمنٹس بھی کیے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ مسلمان سائنسدانوں نے ہمارے کانسرس بھی کلیر کیے ہیں اور بہت سارے خدمات ہمیں دی ہیں آخر میں چند چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے چند چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمارے سامنے یعنی کہیں پر بھی یہ نظر نہیں آتی ہے جیسے چند اجادات کا متذکرہ کروں گا ابن نفیس ایک سائنسدان تھا آج سے پہلے ایک ہزار سال پہلے بھی بات غیر معلوف نام ہے لیکن انہوں نے پورے جسم میں جو دورانِ خون کا ایک نظام ہے اس کو ڈسکور کیا سب سے پہلی گھڑی قطبی نامی سائنسدان نے تیار کی تھی جو عباسی دورِ خلافت میں تھا قطب نمہ ایک جہاز راہ تھا ابن ماجد کے نام سے اس نے اجاد کیا تھا بارود میر فتح اللہ کا نام آتا ہے بارود کی اجادت فوٹوگرافی ابن حیسم نے اس کا انٹروڈکشن کیا اور اس کا کانسٹ کیا ابن موسیٰ نے قررہ ارس کی پہمائش کی قررہ ارس کی یعنی پوری دنیا کی پہمائش کی ایک سائنسدان تھا ابو سلت کے نام سے یہ بات ہے کچھ یعنی 1135 1134 کی انہوں نے ایک ایسے مشینیں جاتی جس سے جو اس بات میں ہیلپ کرتی تھی کہ زمین یعنی سمندر میں اگر کوئی جہاز دوب جائے تو اسے نکالا کیسے جا سکتا تھا اس مشین کے ذریعے سے نکالا جا سکتا تھا سابون ہم عربوں کی ایجاد ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں صرف ہمارے اندر جاننے اور سمجھنے کے لئے وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان سائنسدان کے بارے میں جانیں اللہ حافظ اگلے لیکچر پہ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اپنی نمازوں کا قرآن پاک کی تلاوت کا ضرور احتمام رکھئے سلام علیکم ورحمت اللہ بہت 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 بہت